موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نعیم زبیری سے خبر سنیے پہلے خاص خاص خبریں صدر نے علماء پر زور دیا ہے کہ وہ تعمیر قوم اور سماجی مسائل کے حل میں قلیدی کردار ادا کریں آج اسلام آباد میں وزیراعظم اور پیر صاحب پگاڑا کی ملاقات میں صبح سندھ کی مجموعی سیاسے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ تمام افقان دھڑوں میں اعتماد سازی کے اقدامات کے لئے کام کرے گا پاکستان سپر لیگ کا پندھروا میچ آج شام راولپنڈی میں کراچی کینگز اور پشاور ظلمے کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے علماء اکرام پر زور دیا ہے کہ وہ تعمیر قوم اور سماجی مسائل کے حل میں قلیدی کردار ادا کریں انہوں نے آج اسلام آباد میں علماء اکرام کے ساتھ ایک نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کے ذریعے صفائی سترائی اور نکاسی آپ کی پیغام کو فروق دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو وبائی امراض سمیت مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے مذہبی امور اور بین المذائب ہم آنگی کے وزیر ڈاکٹر نورو لقادری نے علماء اکرام پر زور دیا کہ وہ اپنے خطبات میں دور حاضر کے مسائل کو اجاگر کریں انہوں نے حکومت اور علماء اکرام کے درمیان مضبوط روابط کے قیام کی ضرورت پر زور دیا اطلاعات اور نشیات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق عوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت ذرائب لاک کی آزادی پر یقین رکھتی ہے کیونکہ یہ ریاست کا اہم ستون ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ذرائب لاک کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے عمل کا حصہ بنا کر انہیں با اختیار بنانا چاہتی ہے فردوس آشق عوان نے ملک کو مسائل سے نکال لیں اور اسے درپیش خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا پیر صاحب پگاڑا پیر سبغت اللہ شاہ راشدی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں سندھ کے سیاسی امور اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا پیر پگاڑا نے سندھ کے عوام کی فلاو عبود اور صوبے کی مجموعی ترقی میں دلچسپی لینے پر وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی اقدامات کی تعریف کی انہوں نے وزیر اعظم تحت ادرخواست کی کہ وہ احساس پروگرام کے تحت کفالت پروگرام کو سندھ تک توسی دیں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور پیر صدر الدین شاہ راشدی بھی اس موقع پر موجود تھے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں سندھ کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر نے وزیر اعظم کو وفاقی حکومت کے تعاون سے سندھ میں جاری فلاح عامہ اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا انہوں نے ان فلاح عامہ اور ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے لیے وزیر اعظم کو کراچی کے دورے کی دعوت دی وزیر اعظم نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ کراچی کا جلد دورہ کریں گے اطلاعات اور نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق عبان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مہنگائی پر قابو پانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہیں آج متعدد ٹوئٹس میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے عملی اقدامات کے سمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں معاملے خصوصی نے کہا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کے نرقوں میں نمائی حد تک کمی آئی ہے پاک فضائیہ کے زیر احتمام عالمی تذبیراتی خطرات اور جوابی حکمت عملی کے عنوان سے دو روزہ سیمینار بودھ کو اسلام آباد میں شروع ہوگا شرقہ میں مختلف پس منظر کے حامل نو عالم مہارین اور تجزیہ کار بھی شامل ہوں گے امریکہ نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ دنوں میں افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوگا اس خواہش کا اظہار امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سی بی ایس نیوز کے پروگرام فیس دی نیشن سے ایک انٹریویو میں کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ افغان حکومت اور تمام فریقوں کے درمیان اعتماد سازی کی اقتامات بلوچ شقافت اجاگر کرنے کے لیے صوبے بھر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے بلوچستان کے گورنر عمالاللہ خان یاسن زائی اور وزیر اعلی جام کمال نے بلوچ شقافت کے دن کے موقع پر پوری بلوچ قوم کو مبارک بات دی ہے پاکستان سوپر لیگ کے پندھرمے میچ میں آج راولپنڈی میں کراچی کنگز کا مقابلہ پشاوت ظلمی سے ہوگا میچ پاکستان کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے